اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضریں تسکین زفر اور شفیق رحمان پہلے اہم خبروں کا خلاصہ آج سوات کے علاقے قبل میں فوجی فی یونٹ پر خودکش حملے میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے امن اور یک جیتی کے لیے پاک افغان ایکشن پلان کے بارے میں آل اصدہ کہ مذاکرات آج قابل میں ہوئے سینٹ انتخابات کے لیے سندھ اور بلوشتان میں کاغذات نامزل کی حاصل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے بزارت داقلہ نے کہا ہے کہ سیاسی استحقام سے پاکستان کو دوہزار پچیس تک دنیا کی پچیس بہترین معیشتوں میں شامل ہونے میں مدد ملے گی چیف جسٹس نے آج اسلام آباد میں خصوصی ٹریبنلز اور انتظامی عدالتوں کے ججوں کے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں ملک میں عدلیہ کی کارکردی کا جائزہ لیا گیا سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت میں ملک میں دل کے سٹنس بنانے کے لیے ڈاکٹر سمر مبارک من کو دیئے گئے پینتیس کروڑ روپے کے بجٹ کا آرڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے پاکستان میرے سیکیروٹی ایجنسی نے ملک کی سمندری حدود سے پینتالیس بھاگتی مائیکیروں کو گرفتار کر کے ان کی کشتیاں زبط کر لی ہیں میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی اور روحی کے مسلمانوں کی پانچ اجتماعی قبروں کی دریافت کی اطلاعات کے باوجود میانمار کی حکومت نے کہا ہے کہ صرف دہشتگردوں کو قتل کر کے دفن کیا گیا ہے ٹرمپ انتظامی نے اعلان کیا ہے کہ وہ جہوری ہتھیاروں کے بارے میں اوباما انتظامی کے پالیسی کے بیشتر حصوں پر عمل درامت جاری رکھے گی اور روس کے خلاف زیادہ جارہانہ رویہ اختیار کرے گی شام کے شمال مغرب میں باغیوں کے مضبوط کر پر شدید فضائی حملوں کی اطلاعات ہیں جرمنی میں عرب پناہ گزینوں اور جرمن شہیوں نے امیگریشن کے حق اور فستائیت کے خلاف پلیکارڈ اٹھا کر آرچ کورٹ بس میں ایک مارچ کیا اور مظاہرین شام سے تعلق کرنے والے نوجوانوں کے چاہو کے دو حملوں کے بعد انتہائی دائے بازوں کے گروپوں کی طرف سے مشرقی شہر میں کشید کی پیدا کرنے کی کوشش کی مضمت کر رہے تھے آج اسلام آباد میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو ڈبلز مقابل میں چار صفر سے شکست دے کر ڈیویس کپ ایشیا اور شہرانہ گروپ ون جیت کیا فیفا ورل کپ ٹرافی آوانی نمائش کے لیے لاہور پہنچ گئی ہیں آج نیوزیلنڈ کے شہر ماؤنٹ مانگنگلوی میں بھارت نے آسٹریلیا کو آٹھ فکروں سے ہرا کر انیس سال سے کم رمکھانیوں کا عالمی کپ جیت لیا اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب پہلے ڈاکٹر شفیق الرحمان آج سوات کے علاقے قبل کے سپورٹس ایریاں فوج کی یونٹ پر ایک خودکش حملے میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق حملے میں سات سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں آمن اور یکچہتی کے لیے اغوانستان پاکستان ایکشن پلان کے بارے میں آلہ سطح کی مذاکرات آج کابل میں ہوئے مذاکرات میں آلہ سیول اور فوجی حکام پر مشتمل پاکستانی وفد کی قیادت سیکریٹری خارجہ تہمینہ جنچوہ نے کی جبکہ اغوان وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کر سے ہی کر رہے تھے پریس کو جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آمن اور یکچہتی کے لیے اغوانستان پاکستان ایکشن پلان انصداد دہشت کر دی اور تشدد پر کمی آمن اور مساہلیت پناکزینوں کی اپنے وطن بابسی اور مشترکہ اقتصادی ترقی کے شعبوں میں تاب ان کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ ہے اشلاس خوشگوار ماحول میں ہو اور دونوں وفود نے ایکشن پلان کے بارے میں کچھ پیش رفت کی اب بھی کچھ اہم امور کا جائزہ لینے اور ان پر اتفاق کرنے کی ضرورت ہے اور دونوں فریق ایکشن پلان کے بارے میں مذاکرات کرنے اور مہاہدے تک پہنچنے کے بارے میں پور آزم ہیں اگلا اجلاس آئندہ جمعہ اور ہفتے کو اسلام آباد میں ہوگا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری خارجہ تمینہ جنچوہ نے کہا سیکریٹری خارجہ نے کابل میں دہشتگردوں کے حال یا حملے کی شدید مسمت کی اور حملوں کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کی پاکستان نے افغان حکومت پر سوٹ دیا کہ وہ پاکستان مخالف دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرے پاکستانی وفد نے افغانستان کی طرف سے سرحدی انتظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی سوٹ دیا سندھ میں امیدواروں نے سینٹ انتقابات کے لیے کاغذات نامزد کی حاصل کرنا شروع کر دیئے ہیں اس بارے میں ہم نے رابطہ کیا ہے کراچی میں محمد وقاس سے جو اس وقت تلف ان لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وقاس بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل آج اہوانہ والا کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی حاصل کرنے کا آغاز آج سندھ میں شروع ہو گیا ہے صبح الیکشن کمیشن کی پابلک لیشن آفیسر یاسر حمید مگر نے بتایا کہ اب تک سات امیدواروں نے کاغذات نامزد کی حاصل کیے ہیں جن میں چار ازاد امیدوار دو پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ہیں الیکشن کمیشن کے جانش کردہ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزد کی جمعہ تک جمعہ کرائے جا سکتے ہیں اور نامزد امیدواروں کے نام جمعہ تک شائع کی جائیں گے اور کاغذات نامزد کی جانش پردار اس مہاں کی بارہ تاریخ کر مکمل کی جائے گی یاد رہے کہ سینٹ انتخابات کی پولنگ اگلے مہاں کی تین تاریخ کوستین اسمبلی کی عمارت میں صبح نو بجہ تک شام چاروے تک جاری رہے گی بہت بہت شکریہ وقاس پنجاب کے صوبائی الیکشن کمیشنر نے لاہور سے سینٹ انتخابات کے لیے آج عوامی نوٹس چاری کیا ہم نے رابطہ کے لاہور میں ہمارے نمائندے امران حسن ٹیلی فون پر ان سے جی امران کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بلکل تسکین زفر الیکشن کمیشن آفیس سے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی حاصل کرنے کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اور پنجاب میں سینٹ کی ساتھ جنرل دو ٹیکنو کرٹ اور دو خواتین سیٹوں کے لیے مختلف تحسی جماعتوں کے میدوار کاغذات نامزد کی حاصل کر رہے ہیں تباہی الیکشن کمیشنر کے جاری کردہ نوٹس کے مطابق کاغذات نامزد کی وصول کرنے کا عمل کل سے شروع ہوگا اور امیدوار جمعہ رات تک کاغذات نامزد کی جمع کروا سکیں گے جبکہ جمعہ کو امیدواروں کی فضائی فیرس سے آویزہ کی جائیں گی کاغذات نامزد کی کی جانچ پر سال اس ماہ کی بارہ تعریف ہوگی اور امیدوار پندرہ تعریف تک اپیلیں جمع کروا سکیں گے جبکہ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ امیدواروں کی حتمی فیرس اس ماہ کی اٹھارہ تاریخ کو جاری کی جائے گی اور سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ کا جو عمل ہے وہ اگلے ماہ کی تین تاریخ کو پنجاب اس عملی میں صبح نو وجہ سے شام چار وجہ تک منعصد ہوگا امران آپ کا بہت بہت شکریہ خیور پختونکہ کے الیکشن کمیشن نے گیارہ نشستوں پر سینٹ انتخابات کرانے کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے ان کی تفصیلات جانتے ہیں پشاور میں ہمارے نمائندے ہیں جوہر علی جوہر بتائیے گا کیا انتظامات کی تفصیلات آپ کے پاس ہیں جی تفکین زفر صبح الیکشن کمیشن خیبر پختونکہ کے مطابق سینٹ الیکشن دوہزار اٹھارہ کیلئے امیدواروں کی کاغذات نمضت کی کامل کل سے شروع ہوگا جو کہ جمعیرات آٹھ فرولی تک جاری رہے گا امیدواروں کی حتی فیرس اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو جاری کی جائے گی سینٹ کے انتخابات کے لئے پولنگ اگلے ماہ کی تین تاریخ کو خیبر پختونکہ اسمبلی کے امارت میں ہوگی واضح رہے کہ خیبر پختونکہ سے سینٹ کے گیارہ ارکان کی مدد آئندہ مہینے پوری ہو جائے گی جن میں ساتھ جنرل نشستیں دو ٹیکنوکریٹس اور علماء کے لئے اور دو نشستیں خواتین کی ہیں بہت شکریہ جوہر آپ کا پشاور سے ہمارے ساتھ تھے سینٹ کے آئندہ انتخابات کے لئے کوئٹہ میں بھی امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزد کی وصول کرنے کا عمل آج شروع ہوا آفتاب شیرازی ہمارے نمائن دیکھ کوئٹہ میں ان سے جانتے ہیں ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی آفتاب بتائیے گا جی تسکین زفر صبحی الیکشن کمیشنر بلوچستان محمد نعین مجید جعفر نے آج ریڈیو پاکستان کوئٹہ کو ایک گفتگو کے دوران بتایا کہ آج شام تک کل چوبیس امیدواران نے کاغذات نامزدگی وصول کیے انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی وصول کرنے والوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے امیدوار نصیب الابادائی اور پاکستان سیپل پارٹی کے امیدوار نواب دادا سیف الابادی شامل تھے جبکہ کاغذات نامزدگی وصول کرنے والوں میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے امیدوار آغا حسن بلوج اور پاکستان مسلم لیگ کیاف گروپ کی خاتون امیدوار شما پروین بھی شامل ہیں کاغذات نامددگی وصول کرنے کا سلسلہ آٹھ فروری تک جاری رہے گا آفتاب شیرازی آپ کا بہت بہت شکریہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے پاکستان بھر میں جو ہمارے ریڈیو پاکستان کی نمائندے ہیں ان سے تفصیلات ہم نے آپ تک پہنچائیں وزیر داخلہ احسن اپال نے کہا ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور سیاسی استحقام سے ملک کو دو ہزار پچیس تک پچیس بہترین عالم معیشتوں کی صرف میں شامل ہونے میں مدد ملے گی آج ملتان میں صحافیوں سے گفتو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگنون کے موجودہ دور میں ملک میں ریکارڈ ترقی ہوئی ہے مجموعی ملکی پیداوار کی شرح مسلسل بہتر ہو رہی ہے گزشتہ سال یہ پانچ آشاری تین فیصد تھی جبکہ اب یہ بڑھ کر چھے فیصد ہو گئی ہے ایسین اقبال نے کہا کہ حکومت نے دہشتگردی اور بجلی کی لوٹشنگ کا کامیابی سے خاتمہ کر کے ملک کی معیشت کو مستحقم کیا ہے ایسین اقبال نے کہا کہ نیٹو کی رسطیں ملکی سڑکوں کی بنیادی دھانچے کو بری طرح متاثر کیا ہے اور حکومت نے ملک میں بنیادی دھانچے کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی ہے تفصیل جانتے ہیں ملتان میں غلام اپاس سے وفاقی وزیر داخلہ چودری ایسین اقبال نے کہا کہ پاکستان ایک اُبھرتی ہوئی معیشت میں تبدیل ہو چکا ہے اور پاکستان کی کامیابیوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ملتان سکھر موٹروے منصوبہ جنوبی پنجاب کو ترقی کے عمل سے جوڑ دے گا انہوں نے کہا کہ موٹروے کے بہتر منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور باقی پر تیزی سے کام جاری ہے ایسین اقبال نے کہا کہ پاکستان مسلمی جنون کی حکومت نے ملت میں جمہوریت کی عمل کو تقویت اور تسلسل دیا ہے انہوں نے کہا کہ موجود حکومت نے سی پیک کو جو ایک آگر کا تکڑا تھا اسے حقیقت کا روپ دیا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے جو آن قریب اس قطعے کو تجارت کا مرکز بنا دے گا انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت ملک میں ستوانئی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے عربوں اوپے کے خطیر کم خرچ کی جا رہی ہے ایسین اقبال نے کہا کہ سی پیک کے منصوبوں پر دیئے گئے عداو سے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے جس سے حکومت کے عداف پورا کرنے کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ملک بھرگ میں ایک ہزار چھ سو کلومیٹر طویل موٹروے تعمیر کی جا چکی ہیں جن کی لمبئی جلد دو ہزار دو سو کلومیٹر تک پہنچ جائے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ کراچی ہیتر آباد موٹروے سیکشن مکمل ہو گیا ہے جبکہ سکھر ملتان سیکشن اگلے سال تک مکمل کر لیا جائے گا اور سکھر ہیتر آباد سیکشن پر بھی کام جلد شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کراچی سے پشاور موٹروے منصوبے سے نہ صرف چین اور وستی ایشیئے ریاستوں کو آپس میں ملانے کے لیے مزد ملے گی اس سے پہلے وزیر داخلہ کو ملتان سکھر موٹروے منصوبے پر جاری کام کے بارے میں بریفنگ دی گئی ملتان شجابات سیکشن تکمیل کے قریب ہے جبکہ شجابات گھوٹ کی سیکشن اس سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا پورا منصوبہ اگلے سال مکمل ہوگا جس پر تقریباً تین سو ارب روپے لاغت آئے گی وزیر دفاع خورم دستگیر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری سے پاکستان اور پورے قطعے کی تقریب بدل جائے گی اور کسی کو بھی اسے متنازع بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کنچوی میں کہا کہ چین اور پاکستان کی درمیان منفرد نویت کے تعلقات ہیں ہمارے درمیان نسل در نسل انتہائی قریبی تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان مسلم دیگنون کی حکومت نے اپنی دانشمندانہ پالیسوں کی بدولت ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ سلامتی کی بہتر صورتحال اور دیشتگردی کے واقعات میں کمی کے باعث اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان کی اوبرتی ہوئی معیشت کی طور پر مصبت تشخص میں بھی بہتری آئی ہے خورم دستگیر نے کہا کہ ہم اپنے مخالفین کے مضموم عزائم سے خوف زدہ نہیں ہیں اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کا سفر جاری رکھیں گے وزیر ریلوے ساد رفیق نے کہا کہ موسسر مالیاتی نظم الزبت کے ذریعے ریلوے کے خسارے پر قابو پایا گیا ہیں آدملتان میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگنون عدلیہ کا احترام کرتی ہے اور اس نے عدلیہ کی بحالی کے لیے جد جہد بھی کی ہے خاجہ ساد رفیق نے کہا میرا نہیں شیال کہ سیاسی طور پر پی ایم ایل این کا کوئی نقصان ہوا ہے لیکن پاکستان کا نقصان ہو گیا ہے کیونکہ جب عدارے دوسرے سے دور ہوں گے یا ان کے درمان غلط سانی پیدا ہوگی وہ پارلیمنٹ کا عدارہ ہو وہ عدلیہ کا محترم عدارہ ہو یا وہ افواج کا نیات حساس اور اہم عدارہ ہو تو ریاست کو نقصان تو ہوتا ہے سیاستکاروں کا سیاستدانوں کا اور سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کا احترام بلکل نہیں کیا گیا جس طرح جوڈیشری کا احترام لازم ہے افواج کا احترام لازم ہے اسی طرح پارلیمنٹ کا احترام بھی لازم ہے ساد رفیق نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنماؤں نے عدلیہ کی بھالی کی تحریک کے دوران قید و بند کی صعوبتیں بھی پرداش کی مزید جانتے ملتان میں ہمارے نمائندے راو عمر سے ریلوے کے وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ حکومت کے عدلیہ سے کوئی اختلافات نہیں اور ہم صرف فیصلوں کے قانون اور انصاف کے مطابق ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون مہادرائی کی حاصل پر یقین نہیں رکھتی اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ ان کی پارٹی کے صلاح منفیت فرکبندہ بند کرنے کا سلسلہ بند کر دے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون عدالتوں کا احترام کرتی ہے اور اس کے کارکنوں نے عدلیہ بحالی کی تحریک میں قیدو بند کی صورتیں برداشت کی ہیں سعاد رفیق نے کہا کہ انہیں عدلیہ کی فیصلوں پر اپنے ذاتی خیالات کے ہزار کا حق حاصل ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے صلاح فیصلے نے جمہوریت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے جبکہ مسلم لیگ نون آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے گی انہوں نے کہا کہ نئے چیرمین نیب اچھی شورت کے حامل ہیں اور اب نیب کے ذریعے سیاسدانوں کو نشانہ بنانے کا عامل رکھ جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ موثر منصوبہ بندی کے ذریعے پاکستان ریلوے کے خسارے پر قابو پا لیا گیا ہے اور اب ریلوے پولیس کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ملتان سے ہمارے نمائن دیرہ عمر یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں چیف جسٹس میاں ساخب نصار نے جمہوریت کے تحفظ کا عظم ظاہر کیا ہے آج اسلام آباد میں قوم عدالتی پولیسی ساز کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی جمہوری نظام کو غیر مستحق کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس بات کا اطراف کرتے ہوئے کہ عدلیہ نے ماضی میں کچھ غلطیاں کی ہیں چیف جسٹس سے کہا کہ ادارے کو آگے بڑھنے کیلئے خود بھی جواب دے ہونا ہوگا چیف جسٹس سے کہا کہ ججوں کو پوری لگن اور دیانتداری اور بغیر کسی خوف کے عوام کی خدمت کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ عدلیہ ریاست کا ایک اہم ستون ہے اور اسے اپنے ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہمارا فرض ہے انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق یقینی بنانے کیلئے عدالت عثمہ نے از خود نوٹس لیے ہیں چیف جسٹس نے کہا چیف جسٹس نے کہا کہ آئین سپریم دستویز ہے جبکہ پارلیمنٹ جو قوانین بناتی ہے بھی سپریم دارہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے طرف سے بنائے گے قوانین کے تابع ہیں انہوں نے کہا کہ ججوں کو قوانین پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ عدلیہ مقدمات کا فیصلہ قوانین کے مطابق کرنے کی پابند ہے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین سے متصادم ہو ججوں کے ایک الگ اجلاسی خطاب کرتے ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری ملک کے مستقبل کیلئے بہت اہم منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ سی پیک سے متعلق معاملات کو فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے سپریم کورٹ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ اس سال میئی تک ملک میں دل کے سٹنڈ کی تیاری ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے آج چیف جسٹس میاں ساقم نصار کی سربراہی میں عدالت عزمہ کے بینچ نے یہ ہدایات پاکستان میں مہنگے نرخوں غیر میاری سٹنڈ کی فروغ کے اسخط نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے دیں عدالت عزمہ نے سائنس دان ڈاکٹر سمر مبارک مند کو پاکستان میں دل کے سٹنڈ کی تیاری کیلئے دی گئی رخم کا آڈٹ کرانے کا بھی حکم دیا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس سید منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا ہے اس سلسلے میں وزارت قانون انصاف نے آج ایک نوٹیفکیشن چاری کیا لاہور ہائی کورٹ کے جج محمد یاور علی کو فالی طور پر لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا پنجاب کے گورنر محمد رفیق رجوانہ گورنر ہاؤس میں ایک پروکار تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس سے حلف لیں گے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے سینتالیس بھارتی ماہ گیروں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کی نو کشتیاں قبضے میں لے لی ہیں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق بھارتی ماہ گیروں کی کشتیوں کو پاکستان کی سائلی حدود کی خلا ورزی کرنے پر ضبط کیا گیا میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے بہری جہازوں اور تیزی سے حملہ کرنے والی کشتیوں نے سلسلے میں کھلے سمندر میں کارروائی میں حصہ لیا گرفتار ماہ گیروں کو مزید قانونی کارروائی اور تحقیقات کے لیے ڈاکس پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے نوجوانوں کے لیے وزیراعظم کی پروگرام نے سماجی اور اقتصادی ترقیمی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے گزشتہ چار سال کے دوران ملک پھر میں گیارہ لاکھ سولہ ہزار دو سو چھے نوجوانوں کو سہولت فرہم کی وزیراعظم کی یود پروگرام کی چیپرسن لیلہ خان نے ایک بیان میں کہا کہ وزیراعظم کی یود بزنس لون سکیم کے تحت بیس ہزار چار سو ننان میں مستق امیدواروں میں بیس سرب باون کرو روپے تقسیم کیے گئے لیلہ خان نے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ملک نوجوانوں کو مالی معاونت فرام کرنا ہے تاکہ انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر کے قومی معیشت میں کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے ہنر کی ترقی کے لیے وزیراعظم کی پروگرام کے تحت ایک لاکھ مرد اور خواتین کو اب تک ملک میں زیادہ طلب کے حامل سو سے زیادہ چوبوں میں تربیتی گئی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی فیس واپسی کی سکیم کے تحت دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ تک چھ ارب اسی کرو روپے جاری کیے گئے ہیں سکیم کے تحت مستفید ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ ننانمی ہزار پانچ سو انسٹھ ہے چھپس نے کہا کہ وزیراعظم کی پروگرام کے تحت انہار طلبہ میں تین لاکھ کے قریب لیپ ٹاپس تخصیم کیے گئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی سود سے پاک کر سکیم کے تحت اب تک چار لاکھ ایک ہزار اکسو بیس افرات میں ساڑھے نول ارب روپے مالیت کے قرضے تخصیم کیے گئے انہوں نے کہا کہ پہلے اور دوسرے مرحلے کے تحت مختلف اداروں میں مجموعی طور پر پچانوی ہزار اٹھائیس انٹرنیز کو انٹرنشپ دی گئی تاکہ انہیں ان کے مرزی کی شعبے کا انتخاب کرنے کے لیے ضروری تربیت فرام کی جا سکے قومی تاریخ اور عدبی ورسے کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کے ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو علاج کی سہولت جاری رکھے گی وہ نوری کینسر ہسپتال اسلام آباد میں آج عوامی آگئی کے ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے جو کل کینسر کے آلمی دن کے موقع پر پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کے زیر تمام منقب کیا گیا اس دن کا عنوان ہے ہم مل کر کینسر کو شکست دے سکتے ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ لیبیا کی ساحل کے قریب کشتی ڈوکنے کے واقعے میں جانبھاک ہونے والے بارہ پاکستانیوں کی میتیں مل گئی ہیں اور ان کی شناخت کر لی گئی ہے مزید تفصیلات اجازہ سین سے آج ایک ٹویٹ پیغام میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ان میں آٹھ افراد کی شناخت ان کے قومی شناختی کارڈز اور دستاویزہ جبکہ چار کی شناخت ان کے دوستوں کے ذریعے ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جن آٹھ افراد کی شناخت کی گئی ان میں منڈی بہاودین کے اکرام الحق اور محمد قاسم بیک گجرات کے رحمت خان محمد اسماعیل عظمت بی بی اور لقوان علی راولپنڈی کے مرزا غلام فریط اور سرگوطہ کے محمد عزیز شامل ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ جن آفراد کی شناخت ان کے احباب نے کی ان میں منڈی بہاودین کے محمد فرحان اور محمد تنزیل شامل ہیں جبکہ شاہ اور ولید دونوں کے متعلقہ علاقوں کا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا انہوں نے کہا کہ گجرات سے تعلق رکھنے والے کامران اقبال زبیح اللہ حمزہ فاروق اور سعاد علی کی دستاویزات مل گئی ہیں اجازہ سنس کی ریڈی رپورٹ آپ نے سنی وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کا آج کا چھترال کا دورہ خراب موسمی حالات کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے وزیراعظم کے دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق وزیراعظم نے گولن گول پن بشلی منصوبے کے پہلے یونٹ کا افصدہ کرنا تھا جس سے چھتیس میگا وارڈ بشلی پیدا ہوگی پن بشلی منصوبہ تین یونٹوں پر مشتمل ہے صد ممنون حسین نے آج ملتان کا دورہ کیا اور معروف سیاستدان مقلوم جاوید حاشمی کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی وہ کچھ درما رہے اور انہوں نے نو بیہتہ جوڑے کو مبارک پاک دی وزیر داخلہ حسین اقبال ریلوے کے وزیر خاجہ سعاد رفیق وزیر بجیس طاہر گوانہ پنجاب ملک محمد رفیق رجوانہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گلانی اور سابق وزیر سید حامد سعید کازمی اور ممتاز سیاستدانوں نے بھی تقریب میں شرکت کی پنجاب کے وزیر قانون رانا سناللہ آج لاہور میں ختم نبوت سے متعلق اپنے عقیدے کی وضاحت کے لیے پیر حمید الدین سیالوی کی تجویز پر تشکیل دی جانے والی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ ختم نبوت ہر مسلمان کے عقیدے کی بنیاد ہے اجلاس پہ پنجاب کے عقاف اور مذہبی امور کے وزیر سعید زیند کادری اور کئی علماء نے شرکت کی تاہم پیر سیالوی موجود نہیں تھے کمیٹی نے رانا سناللہ کے عقیدے سے متعلق وضاحت پر اتبینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیان کو پیر حمید الدین سیالوی تک پہنچا دیا جائے گا اور فیصلہ بات میں دیا جائے گا پنجاب کے وزیرعالہ محمد شیواز شریف نے آج کاموکے میں آٹھ سالہ بچے سے زیادتی اور قتل کا نوٹس لیا ہے وزیرعالہ نے ریجنل پولیس افسر گجرامالہ سے رپورٹ طلب کی ہے اور واقعی تحقیقات کا حکم دیا ہے گلگل بلتستان کے گورنر میر غزنفر علی خان نے آج کراچے میں گورنر سندھ محمد زبیر سے ملاقات کی کہ فروغ کے لیے کیے گئے اخدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امود پر تباتلے خیال کیا گورنر سندھ نے کہا کہ آج کا پاکستان دوہزار تیرہ کے پاکستان سے بہت مختلف ہے آمنومان کی صورتحال کی بحالی کے بعد صوبے میں سرمایہ کاری کی مواقع میں اضافہ ہوا ہے گلگل بلتستان کے گورنر نے کہا کہ گلگل بلتستان میں سیحت کے فروغ کے لیے اخدامات کیے جا رہے ہیں سندھ کے وزیراعلا سید مراد علی شاہ نے ٹرانسپورٹ کی وزیر کو کراچی میں عبدالسطار ای دھی اورنچ لائن ریپٹ بس سرویس منصوبہ اس سال اپریل تک فعال بنانے کی ہدایت کی ہے انہوں نے یہ ہدایت آرسپ کراچی میں عبدالسطار ای دھی اورنچ لائن ریپٹ بس سرویس منصوبے پر ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کی نمائندے الطاف پیرزادو سے سید مراد علی شاہ نے جلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ستار ای دھی اورنچ لائن بس منصوبے کے لیے پچیس بسیں اور گرین لائن ریپٹ بس منصوبے کے لیے اسی بسیں اپریل تک موجود ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ان کے حکومت نے جس طرح کراچی میں بنیادی دھانچ کی تعمیر کا وعدہ پورا کیا ہے اسی طرح ریپٹ بس سروس منصوبے کا وعدہ بھی پورا کرے گی انہوں نے کہا کہ مرک میں ٹرانسپورٹ کا مطلق عملہ منصوبے کے سائد پر موجود ہونا چاہیے وہ منصوبے کے معینے کے لیے اچانک دورے کریں گے الطاف پیرزادو کی ریڈیو رپورٹ آپ نے سنی وفاقی حکومت وفاق کے زیر انتظام قبائل علاقوں میں میاری تعلیم کے فروغ پر ساڑھے تین ارب روپے خرچ کر رہی ہے مزید تفصیل ہمارے پشاور کی نمائندے فلکنیاز سے فاٹا سیکیٹریٹ کے ذرائع نے اس خوالے سے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتائے کہ باقی حکومت نے قبائل علاقوں میں تعلیم کی مد میں ترین میں منصوبوں پر کام شروع کیا تھا جن میں سے چونتیس منصوبیں مکمل کر لیے گئے ہیں ان منصوبوں میں نئی سکولو، کالوجو، سمیت فنی تربیت پراہم کرنے کے اداروں کا قیام شامل ہے تاکہ ان علاقوں میں شرخواندگی کو بڑھایا جا سکے اسی طرح قبائل علاقوں میں فرائمری، میڈل اور ہائی سکولو کی اپگریڈیشن بھی کی جا رہی ہے تاکہ قبائل نوجوانوں کو تعلیم کی بہترین سہولیات پراہم کی جا سکے باجور کے محکمہ جنگلات نے علاقے میں شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے ایجنسی کے عوام کو مفت پودے فرام کرنے کے منصوبے کا آغاز کیا ہے منصوبے کا افتتہ کنزرویٹو فورسٹ فاتہ عبدالبصیر خان نے خار میں مقامی محکمہ جنگلات میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران کیا قبائلی امائدین کسانوں مقامی محکمہ جنگلات اور مقامی انتظامیہ کے اہلکاروں نے تقریب میں شرکت کی قبائلی امائدین نے منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اسے ایجنسی میں جنگلات کے علاقہ پڑھانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ جنگلات ایجنسی کی سماجی اور افسادی ترقی میں عام کردار ادا کرتے ہیں گلگت پلتستان کے وزیرالہ حافظ حفظ الرحمان نے علاقے میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کے لیے موسمی الاؤنس کی منظوری دے دی ہے تفصیل جانتے ہیں گلگت سے ہمارے نمائندے شیر محمد سے جی شکریہ وزیرالہ میڈیا سل کے مطابق حفظ الرحمان نے ویدر چارجز کے حوالے سے بیجی گئی سمری کی منظوری دے دی ہے نئی ویدر چارجز پالیسی کے تحت گلگت بلتستان کے سرکاری محکموں میں خدمات سرانجام دینے والے پینتالیس ہزار ملازمین فائدہ حاصل کریں گے صبح حکومت نے نئی پالیسی کے تحت ملازمین کو ویدر چارجز کی ادائیگی کے لیے پشتر کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں جو ملازمین کو روام مارک کے دوران ادا کر دیے جائیں گے ماضی میں ملازمین کو حکومت ہارٹ اینڈ کولٹ الاؤس کے تحت موسم سرما کے دوران محوان لکڑی فراہم کرتی تھی موجودہ حکومت نے ویدر چارجز کے نام سے نئی پالیسی متعارف کرائی ہے جس کے تحت ملازمین کو لکڑی کے بجائے یک مشرقم ادا کر دی جائے گی نئی پالیسی کے تحت نچلی سکیل کے ملازمین زیادہ فائدہ حاصل کریں گے نئی پالیسی کے تحت جنگلات کا تحافظ بھی یقینی بنانے میں مدد ملے گی اور لوگ لکڑی کے جگہ گیس سلنڈر بھی استعمال کریں گے جی بہت بہت شکریہ گلگت سے ہمارے نمائن دیتے ہیں شیر محمد آزا چمہ کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق خیدر خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے محاجرین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر عملی اخدامات کیا جا رہے ہیں تفصیل جانتے ہیں مظفرباد میں مبشر نقفی سے جو ہمارے ساتھ چلی فل نائن پر اس وقت موجود ہیں جی مبشر جی بالکل وزیراعظم آزا چمیر راجہ فاروق خیدر خان نے مقبوضہ کشمیر کے وقت کو بتایا کہ وہ ان کے مسائل سے بقوبی اگاہ ہیں اور ان کے حل کے لیے مرحلہ وار بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں قائم محاجر کیمپوں میں صاف پانی کی فراہمی پختہ راستے گلیاں اور دیگر بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے متعدد منصوبیں مرتب کیے گئے ہیں اس موقع پر وزیراعظم آزا چمیر نے وقت کو محاجرین کے گزارہ لانس میں ازا چکر نوٹیفکیشن بھی دیا انہوں نے کہا کہ روامہ کے آخر میں وہ ریاست کے تمام محاجر کیمپوں کے نمائندوں سے ان کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کریں گے وزیراعظم نے وقت کو یقین دلایا کہ محاجرین کے سرکاری ملازمتوں میں چھ فیصد کوٹے پر ہر صورت میں عمل درامت کیا جائے گا بہت شکریہ مبشر آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا ریڈیو پاکستان نے اقوائی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حصول کی جدوجہد کے ساتھ اظہار یک چہتی کے لیے پانچ فروری کو خصوصی پروگرام نشر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے شیڈیول کے مطابق صدر اور وزیراعظم کے پیغامات سبھ سات بچ کر دس منٹ پر شروع ہونے والے پروگرام صبح پاکستان میں نشر کیا جائیں گے ایک خصوصی گیت نغمہ کشمیر آزاد جمعہ کشمیر کے صدر اور وزیراعظم کے انٹروز بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں گے مخبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کی شہدہ کو خیراد یقیدت پیش کرنے کیلئے صبح دس پجے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی سرینگر کی بیٹھیاں اس موضوع پر خصوصی پروگرام صبح گھر میں بھارتی تسلط سے مادر وطن کی آزادی کیلئے خواتین کی جدوجہد کو اجاہ کر کیا جائے گا اس پروگرام میں ایک خصوصی نغمہ اے جنت عرضی اور جدوجہد آزادی جمعہ کشمیر اور خواتین کا جذبہ حریت کے موضوع پر کشمیری رہنما مشال ملک کا انٹروز بھی نشر کیا جائے گا مزفرباد میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر اور اس دن کے حوالے سے دیگر تقریبات کے بارے میں ریڈیو رپورٹ سے پہر ساڑھے تین بجے نشر کی جائے گی جدوجہد آزادی کشمیر اور نوجوان کے موضوع پر ایک خصوصی مذاکرہ شام ساڑھے چار بجے نشر کیا جائے گا مسئلہ کشمیر اور موثر سفادتکاری کے موضوع پر مختلف شہروں میں ہونے والی تقریبات پر مبنی ریڈیو رپورٹ شام سات بچ کر دس منٹ پر نشر کی جائیں گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ٹاپ سٹوریس پر آج سواد کے علاقے قبل میں فوجی یونٹ پر خودکش حملے میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے امن اور یرجیتی کے لیے پاک افوان ایکشن پلان کے بارے میں آلہ سطح کے مذاکرات آج قابل میں ہوئے سینٹ انتخابات کے لیے سندھ اور بلوچستان میں کاغذات انعامزتی حاصل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے وزارت داقلہ نے کہا ہے کہ سیاسی استحقام سے پاکستان کو دوہزار پچیس تک دنیا کی پچیس بہترین معیشتوں میں شامل ہونے میں مدد ملے گی چیف جسٹس نے آج اسلام آباد میں خصوصی ٹریبنلز اور انتظامی عدالتوں کے ججب کی اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں ملک میں عدلیہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو ملک میں دل کے سٹنس بنانے کے لیے ڈاکٹر سمر مبارک مند کو دیئے گئے پینتیس کرو روپے کے بجٹ کا آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے پاکستان میری ٹائم سیکیروٹی ایجنسی نے ملک کے سمدھری حدود سے پینتالیس بھارتی ماہیگیروں کو گرفتار کر کے ان کی کشنیاں زبط کر لی ہیں میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی اور روہنگیہ مسلمانوں کی پانچ اجتماعی قبروں کی دریافت کی اطلاع کے باوجود میانمار کی حکومت نے کہا ہے کہ صرف دشتگردوں کو قتل کر کے دفن کیا گیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وجوری ہتھیاروں کے بارے میں اوبامہ انتظامیہ کی پالیسی کے بیشتر حصوں پر عمل درامت جاری اکھے گی اور روس کے خلاف زیادہ جارہانہ رویہ اختیار کرے گی شام کے شمال مغرب میں باغیوں کے مضبوط کرد پر شدید فضائی حملوں کی اطلاع تھیں جرمنی میں عرب پناہ گزینوں اور جرمن شہریوں نے امیگریشن کے حق اور فستائیت کے خلاف پلے کارڈ اٹھا کر آج کھوٹ بس میں ایک مارچ کیا مظاہرین شام سے تعلق اٹھنے والے نوجوان کے چاکو کے دو حملوں کے بعد انتہائی دائیں بازو کی گروپوں کی طرف سے مشرقی شہر میں کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی مضمت کر رہے تھے آج اسلام آباد میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو ڈبلز مقابلے میں چار صفر سے شکست دے کر ڈیویس کپ ایشیا اوشیانا گروپ وان جیت لیا فیفا ورل کپ ٹروپی عوامی نمائش کے لیے لاہور پہنچ گئی ہے آج نیوزلینڈ کی شہر ماؤنٹ مانگانوی میں بھارت نے آسٹریلیا کو آٹھ فکروں سے ہرا کر انیس سال سے کم اور مکلانیوں کا عالمی کپ جیت لیا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب بڑھتے ہیں بین اللہ پامی خبروں کی جانب مقبوضہ کشمیر میں مشترکہ حریف قیادت نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو آمرانہ اور جابرانہ حد کندوں کے ذریعے زیر کرنے کا بھارتی حکمرانوں اور کشمیر میں ان کی کٹکتلیوں کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا سید علی گلانی میروائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل ہوئیت قیادت نے سیرنگر میں جاری ایک بیان میں گزشتہ روز سپیہ کی قسمے کی طرف مارچ کو جروکنے کے لیے کٹکتلی انتظامی کے طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں گرفتاریاں سخت پابندیاں کرفیو رکاوٹیں اور دھمکیاں بھارتی جمہوریت کا بدترین چہرہ ہیں حولیت رہنوان نے کہا کہ بھارتی حکمرانوں اور ان کی کٹکتلیوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ظالمانہ حد کنڈوں اور فوجی طاقت کے ذریعے کشمیروں کی جدو جہد آزادی اور حق خود ارادیت کے حصول کے جذبے کو دبایا نہیں جا سکتا اور وہ مکمل کامیابی تک اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے کل جماعتی حورت کانفرنس کے چیرمن سید علی گلانی میں سیرنگر میں ایک بیان میں کٹکتی وزیراعلا محبوبہ مفتی کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں نافذ کالا قانون آرم فورسز سپیشل پاورز ایکٹ منسوخ نہیں کیا جائے گا اور بھارتی فوج دنیا کی سب سے منظم فوج ہے انہوں نے کہا کہ محبوبہ مفتی اس طرح بیان دے رہی ہیں جیسے وہ بھارتی فوج کی ترجمان ہیں اور مقبوضہ علاقے میں اس کے مظالم کا دفاع کرنے پر معمور ہیں ادھر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ نوجوانوں کی حالیہ شہادت پر ظلہ شبائیہ میں آج مسلسل دسمیں روز بھی مکمل ہرطال کی گئی سیرنگر اور اسلامباد پسپے میں وہ کلانے شبائیہ میں شہریوں کے قتل کے خلاف مظاہرے کیے بھارتی ریاست حیانہ میں ہندو انتہا پسندوں کے گروپ نے دو کشمیری طلبہ کو ویشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا حیانہ کی سنٹرل یونیورسٹی میں جغافیا میں امیسی کرنے والے آفتاب اور امجد نامی طلبہ کو مہندرہ گرس قصبے کی ایک مسجد میں نماز جمع کی ادائیگی کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا میانمارک کی حکومت نے مسلمانوں کی نسل کشی اور روہنگیہ مسلمانوں کی کم سے کم پانچ اجتماعی قبروں کی دریافت کی اطلاع پر کہا ہے کہ صرف دشدگرد مارے گئے تھے جنہیں دفن کر دیا گیا تھا اس بارے میں تردید اس رپورٹ کے جواب میں کی گئی جس میں فوجیوں کی جانب سے قتل کیے گئے روہنگیہ مسلمانوں اور رکھائن کے گاؤں گودرپن میں اجتماعی قبروں کی دریافت کے حوالے سے درجن اور روہنگیہ مسلمانوں سے حاصل ہونے والے ویڈیو شواہد کو استعمال کیا گیا تھا میانمار کی حکومت کی اطلاعات کے بارے میں کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ گاؤں میں اگست کے دوران سیکیورٹی فورسز اور روہنگیہ مسلمانوں کی درمیان جھرپے ہوئیں جن میں انیس تشدگرد ہلاک ہوئے جنہیں علاقے میں دفن کر دیا گیا کرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اوبامہ انتظامیہ کی جہوری ہتھیاروں کی زیادہ تر پالیسی کو جاری رکھا جائے گا لیکن روس کے خلاف زیادہ جارہانہ موقف اپنایا جائے گا امریکی جہوری پالیسی کے وسیع جائزے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کو نئے لڑا کا تیاروں عبدوزوں اور زمین سفائر کے جانے والے مسائلوں سمیت اپنے جہوری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے لیے زیادہ تر اپنے پیش روک کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا اقوائے متحدہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کوئلے لوہے سٹیل اور دیگر اشیاء کی برامت پر آئید اقوائے متحدہ کی پابندیوں کے خلاف فرسی کر رہا ہے اقوائے متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے قراردادوں میں تقریباً تمام امنوع اشیاء کی برامت چاریئر کی ہوئی ہے اور تقریباً دو سو ملین ڈالر آمدن حاصل کی ہے اقوائے متحدہ کی ماہرین کے ایک پینل کو شام اور میامر کے ساتھ بیلیسٹک میزائروں اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کے سلسلے میں جاری فوجی تعابن کے شوائد میں ملے ہیں رپورٹ پر کہا گیا ہے کہ متعدد طریقوں راستوں اور گمراہ کنچالوں کے ذریعے بحری جہازوں کے ذریعے چین ملائشیا جنوبی کوریا روس اور ویتنام کو کوئلہ برامت کیا گیا ہے سلامتی کاؤنسل نے گدشتہ سال متعدد قرارداد منصور کی تاکہ شمالی کوریا کی برامدات پر پاوندیاں سخت کرنے اور ان کا دائرہ کار بڑھانے سے فوجی پروگراموں کے لیے رقم کی فراہمی روکی جائے ادھر اقوائی متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونیو گدریس نے کوریا کے تنازع کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کیلئے ہر ممکن کوشش کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے آج نیویوک میں اقوائی متحدہ کے صدر دفتر میں صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ بینرقوامی فریقین جزیرہ نماغ کوریا کو ایٹمی اتحاروں سے پاک کرنے کے عمل کو پرام طور پر مکمل کرنے کے لیے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان کشیدہ تعلقات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اقوائی متحدہ کے سبرہ پیونگ چنگ نے سرمایی اولمپکس گیم سے پہلے اگلے ہفتے جنوبی کوریا کا سرکاری دورہ کریں گے جہاں وہ سیول میں رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے دیموکراتک پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے سادر ڈانلڈ ٹرم کو خبردار کیا ہے کہ وہ متنازعہ میمونینڈم کا عذر بنا کر امریکی انتخابات میں روس کی مداقلت کی تحقیق کرنے والے خصوصی کاؤنسل کو برطرف نہ کرے انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے اقدام سے آئینی بہران پیدا ہو سکتا ہے جو سادر نکسن کے دور کے بعد سے سامنے نہیں آیا ریپابلکن رہنماؤں کی طرف سے تحریر کردہ میمو میں ایف بی آئی پر اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام لگایا گیا ہے سادر ٹرمپ نے میمو کو منظر عام پر لانے کے منظوری دی ہے اور کہا کہ اس میں شرمناک کہانی بیان کی گئی ہے اس میں ایف بی آئی اور میک میں انصاف پر ثبوت کے بغیر ڈیموکراتز کی مالی معاملت سے بنائے گی ریپورٹ کے ذریعے وارنٹ حاصل کرنے کا الزام لگایا ہے جس میں سادر ٹرمپ کے قریب ساتھی کی جاسوسی کی اجازتی گئی ڈیموکراتز کا کہنا ہے کہ میمو کا جاری کیا جانا ٹرمپ کی مہم اور کرملن کے درمیان مبین تعلق کی تحقیقات میں رکا بتالنا ہے سادر ٹرمپ نے بارہا کسی ایسی سازش سے انکار کیا ہے ایف بی آئی نے میمو کا جاری کیا جانے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اہم حقائق کو نظرانداز کر دیا گیا تھا شام کے شمال مغرب میں باغیوں کے مضبوط کار پر شدید فضائی حملوں کی اطلاع تھے صبح سے روسی اور شامی جنگی جہاز اور جنگی ہیلیکاپٹر صبح ادلب کے گاؤں اور چل ماردیک پر بمباری کرتے رہی ہیں شام کی انسانی حقوق کے ادارے نے سارا کیپ پر پیٹیس سے زائد فضائی حملوں کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ وہاں کے زیادہ تر رہائشی علاقہ چھوڑ کر جا رہی ہیں اقوان متحدہ کا کہنا ہے کہ وسط دسمبر سے حکومتی جاریت کے باعث ادلب سے دو لاکھ ستر ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں جرمنی کے شہر کوٹپس میں شامی نوجوانوں کی طرف سے چاہو کے دو حملوں کے بعد انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کی طرف سے کشید کی پیدا کرنے کی کوششوں کے خلاف آج مشرقی شہر میں عرب پناہ گزینوں اور جرمن شہریوں نے مارچ کیا مظاہرین نے امیگریشن کے حق میں اور فستائیت کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اس سے قبل دو شامی نوجوانوں نے ایک سولہ سالہ جرمن لڑکے کو چاہو مار کر زخمی کیا اور سترہ سال سے کم عمرتین شامی لڑکوں نے کوٹپس شہر کے ایک مال میں ایک جرمن میاں بیوی کو چاہو دکھا کر دھم کی دی تھی ان حملوں کے بعد شہر میں مزید لوگوں کی پناہ کی مخالفت کرنے والے مقامی افراد کی طرف سے ہفتہوار مظاہرے شروع ہو گئے جرمن چانسلر اینجلیا مارکل کی کنزرویٹیو پارٹی اور سوشل ڈیموکریٹس کے دمیان اتحادی حکومت کی تشکیل کے حوالے سے مذاکرات میں اہم پیش شک ہوئی ہے سینئر کنزرویٹور رومیہ پیٹر المیر نے کہا ہے کہ مذاکرات مصبت رہیں اور دونوں جماعتیں خاصی پر امید ہیں فریقین اگلے ہفتے کے آغاز تک مزید چار برس کے لیے ایک بڑے اتحاد کی غرض سے معاہدے کی کو حتمی شکل دینا چاہتے ہیں مالدیت میں آج سپریم کورٹ کی جانب سے سابق صدر محمد ناشید سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی اور دوبارہ مقدمے چلانے کے حکم کے بعد سیاسی بیچہنی بڑھ رہی ہے اس حکم میں کہا گیا ہے کہ فیصلے سیاسی بنیادوں پر کیے گئے تھے عدالتی حکم کے نتیجے میں حضب اختلاف کی حامیوں کی جانب سے مظاہری کیے گئے ہیں جن میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ حکم پر عمل درامت کریں مظاہرین آج حطار حکومت مالی میں ایک جیل کے باہر جہاں سیاسدانوں کو رکھا گیا ہے جمع ہوئے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ ہوای سٹوڈیوز میں آ چکے ہیں عارف حاشمی آپ کے لئے کھیلوں کی خبریں لے کر چلتے ہیں عارف کی جان جے شکریہ تسکین زفر آج اسلامباد میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو ڈبلز مقابل میں شکست دے کر ڈیویس کپ ایشیا اور شانہ گروپ ون جیت لیا ہے آسیم اور اکیل نے اپنے حریف جنوبی کوریا کے سان وو کون کو اور لیم یونگ کیو کو ڈبلز مقابل میں سات چھے چھے چھار اور آٹ چھے سے ہرا کر ٹائی چار صفر سے جیت لی ریورس سنگلز میں پاکستان کے عابد علی نے کوریا کے من جونگ کو دو صفر سات چھے اور سات چھے سے ہرا دیا پاکستان گروپ ٹو کے فائنل میں ٹائلینڈ کو تین دو سے شکست دے کر گروپ ون میں پہنچا تھا بھارت بھی گروپ ون میں ہے پاکستان کا مقابلہ اپریل میں اسبکستان سے ہوگا اس سے کب دوہزار سولہ میں پاکستان نے گروپ ون میں کوالفائی کیا تھا لیکن چین اور نیوزیلینڈ سے ہار گیا تھا ادھر آج ڈیویس کپ میں دوسرے روز اٹلی نے جپان کے خلاف دو ایک کی برتری حاصل کی ہے فیفا ورلڈ کپ ٹروفی کی تقریب رونمائی آج لاہور کے ایک مقامی ہوتل میں منقض ہوئی پنجاب کے وزیر اکھیل جہانگیر خانزادہ سیکری سپورس پنجاب محمد آمیر جان اور فرانس کے سابق ورلڈ کپ کے فاتح کرسٹن کریم بیو بھی اس موقع پر موجود تھے لیٹی پاکستان کے نمائد محمد قاسم بخاری کے مطابق فیفا ورلڈ کپ ٹروفی اٹھارہ کے رات سونے سے بنی ہے جس کا وزن چھ اشاریہ ایک کلو گرام ہے اور اس کی لمبائی چھتیس اشاریہ آٹھ سینٹی میٹر ہے فیفا ورلڈ کپ ٹروفی چھ بریازموں کے اکیامن ممالک اور کانوے شہروں میں سفر کے بعد ورلڈ کپ سے پہلے مئی میں مہزبان ملک روس واپس پہنچے گی فیفا ورلڈ کپ اس سال چودہ جون سے پندرہ جولائی تک روس میں کھیلا جائے گا ورلڈ کپ کے سابق چیمپئن فرانس کے کرسٹین کریم بیو پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فاتح سابق قبطان یونس خان اور دیگر مقامی سطح کی عالی شخصیات ایک خصوصی تیارے پر ٹروفی ٹائلینڈ سے پاکستان لے کر آئیں نیوزیلینڈ کے شہر ماؤنٹ ماؤنگانوئی میں آج بھارت نے آسٹریلیا کو آٹھ وکٹوں سے ہرا کر انیس سال سے کم عمر کھلاریوں کا آئی سی سی آلمی کپ جیت لیا آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سینتالیس شہر یا دو اوورس میں دو سو سولہ رنز بنائے بھارت نے مقررہ حدو ارتیس شہر یا پانچ اوورس میں دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا آج چیٹا گونگ میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے اپنی دوسری انکس میں ایک آسی رنز بنائے تھے اور اس کے تین کھلاری آؤٹ ہوئے تھے بنگلہ دیش کو ابھی بھی مزید ایک سو انیس رنز ترکار ہیں سری لنکا نے پہلے انکس سات سو تیرہ رنز نو کھلاری آؤٹ پر ڈکلیر کر دی تھی بنگلہ دیش کی ٹیم پہلی انکس میں پانس سو تیرہ نصب بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی پاکستان کے کرکٹرز وسیم اکرم شاہد افریدی عبدالرزاک اور شیب اختر جمعیرات اور جمعیرات اور سوزر لینڈ میں سالانہ سینٹ موریٹیز آئس کرکٹ ٹورنمنٹ میں حصہ لیں گے اس میں دو ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کھیلے جائیں گے یہ میچز برک پر مصنوعی پچ پر کھیلے جائیں گے دو ٹی میں بیڈورٹ پیلس ڈائمنڈ اور روائلز مددے مقابل ہوں گی روائلز کی ٹیم میں انگلینڈ پاکستان جنوبی افریقہ اور نیوزیلینڈ کے سابق کھلاری جبکہ پیلس ڈائمنڈ کی ٹیم میں بھارت سری لنکا آسٹیلیا اور ویس انڈیز کے کھلاری شامل ہیں وسیم اکرم ٹورنمنٹ میں بطور مینٹور شرکت کریں گے ملتان سلطانس کی تعریفی تقریب کل ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ہوگی ملتان سلطان نئی ٹیم ہے جو پاکستان سپر لیگ کے آئندہ مقابلوں میں حصہ لے گی اس موقع پر وسیم اکرم الیون اور شہر ملک الیون کے درمیان ایک ٹی ٹونٹی میچ بھی کھیلا جائے گا تقریب میں ممتاز پاکستانی گلکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے آسٹریلیا کی بگ بیش کرکٹ لیگ کا فائنل کر ایڈیلیٹ سٹرائکرز اور ہوبارڈ ہریکین کے درمیان ایڈیلیٹ میں کھیلا جائے گا چلستان ڈیزرڈ جیپ ریلی روہ ماہ کی پندرہ سے اٹھارہ تاریخ تک ہوگی خلیجی ممالک سے تقریبا نوکھ لاری اور ٹائلینڈ سے تقریبا سو ڈرائیورز اس سال ریلی میں حصہ لیں گے ریلی کا کوالیفائنگ گراؤنڈ روہ ماہ کی پندرہ تاریخ کو ہوگا اور فائنلن ریز سولہ سے اٹھارہ تاریخ تک ہونا تیپ آئی ہے خواتین کے انڈر ٹوانٹی ٹری گیمز کے تیسرے ایڈیشن کی ٹیم کے انتخاب کے لیے اوپن ٹرائلز منگل کے روز سے شروع ہوں گے کھیلوں میں خواتین کی کمیٹی کی ترجمان کے مطابق کمیٹی چوالی سے دہران سمیت پشاور سے ایک سو چوان خواتین کھلاڑیوں کو ہاکی کرکٹ ٹیبل ٹینس بیس بال ہینڈ بال رسہ کشی جوڈو اور اتلانٹک سمیت تیرہ شعبوں کے لیے منتخب کیا جائے گا پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن پہلی کل پاکستان ٹیبل ٹینس سپر لیگ کا احتمام آئندہ ماہ کی کس تاریخ سے اسلام آباد میں کرے گی ملدان میں آج اے پی پی سے گفتو کرتے ہوئے ٹیبل ٹینس فیڈریشن کے صدر خواجہ حسن ودود نے کہا کہ فیڈریشن کی اگزیکٹیو باڈی کو ملک میں پاکستان سپر لیگ کی طرح ٹیبل ٹینس سپر لیگ کا انعقاد کرنے کا پروپوزل بھیج دیا گیا ہے جنوبی گوریا کا شہر پیانگ چینگ میں سرمایہ اولمپک گیمز میں 92 ممالک سے 2925 کھلاڑیوں نے اپنی شرکت کی یقین دھیانی کرائی ہے انتظامی کمیٹی کا مطابق گزشتہ سرمایہ اولمپک گیمز 2014 میں روس میں ہوئی جن میں 88 ممالک سے 2858 کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا امریکی سرمایہ اولمپک کے لیے کینیڈا کی 226 کھلاڑیوں پر مشتمل سب سے بڑی ٹیم کے بعد 242 کھلاڑیوں پر مشتمل تاریخ کی سب سے بڑی ٹیم بھیجے گا میزبان جنوبی کوریا کے 144 کھلاڑی 15 ایونٹس میں حصہ لیں گے پیانگ چینگ 2018 سرمایہ اولمپک میں ریکارڈ 102 سونے کے تمغے بطور انعام دیے جائیں گے کھیلوں کی عالی عدالت کی جانب سے روس کے 13 اتلیٹس اور دو کوچز پر ڈوپنگ کے مقدمات میں آئیت پابندی ہٹائی جانے کے بعد انہیں پیانگ چینگ میں ہونے والی سرمایہ اولمپک میں حصہ لینے کی دعوت دی جائے گی پیلوں لقوامی اولمپک کمیٹی کے ترجمان کے مطابق مارک ایڈمز کے مطابق آئی او سی کے ماہرین پر مبنی پینل ان کے مقدمات کا جائزہ لے گا برطانیہ کے باکسر آمیر خان اس سال 21 اپیل کو لیورپول ایک ٹیکو ایرینہ میں کینیڈا کے کھلاڑی فل لاغٹریو سے فائٹ کریں گے یہ تو تھی کھیلوں کی اب تک کی خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب ایوان سرط تجارت راولپنڈی کے صدر زاہد لطیف خان کی سربراہی میں ایک تجارتی وفد نے باکو میں آزربائیجان کے وزیر سقافر سسیاد اب الفیض گورایا سے ملاقات کی ہے آزربائیجان کے وزیر نے اس موقع پر ایوان کے وفد کو آزربائیجان میں سیاہت کے امکانات ملک میں سیاہت کے شعبے میں حالیت ترقی اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بتایا آزربائیجان کے صدر کی جانب سے ملک بینرقامی حوائیدے پر آسان ویزا کے نظام کے ذریعے ویزوں کی درخواستوں کے بارے میں ایک معاہدے پر دستخط کے حوالے سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ سیاہت کی ترقی کی جانب انتہائی اہم اختام ہے زہد لطیف خان نے آزربائیجان کے وزیر کو ایوان کے اکتیس میں بینرقامی اچیومنٹ ایوارڈ اور باکو میں ہونے والی کاروباری مواقع کے بارے میں کانفرنس سے متعلق بریفنگ دی ایوان نے صدر تجارت لاہور کے صدر ملک طاہر جاوید کی سربراہی میں دس رکنی تجارتی وفد انڈونیشیا ملائشیا اور تھائیلنڈ کے دس روزہ دورے پر لاہور سے روانہ کیا ہے ایوان کے صدر طاہر جاوید نے آج لاہور کے حوائیڈے پر صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا بنیادی مقصد تجارتی اور سمایہ کاری کے نئے امکانات تلاش کرنا اور ملک کے لیے دنیا بھر سے اقتصادی سمرات حاصل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اس دورے میں وفد انڈونیشیا کے ایوانے صدر تجارت کی ویڈریشن پارس منفیکچرز ایسوسیشن اور پیپر اینڈ پلپ منفیکچرز ایسوسیشن کا دورہ کرے گا انہوں نے کہا کہ دس رکھنی وفد شکارتہ میں انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر انڈونیشیا کی وزارت تجارت کی افسران اور ہنڈا کمپنیوں کے افسران سے ملقاتیں بھی کرے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا ملائشیا اور تھائیلنڈ میں مزید منڈیوں کی تلاش کے ذریعے اپنی برامدات میں اضافہ اور ادائیکیوں میں توازن قائم کر سکتا ہے جنوری دوہزار اٹھارہ کے دوران ملک میں تعمیراتی سرگرمیوں میں اضافہ کے باعث سالانہ بنیاد پر سیمنٹ کے استعمال میں سینٹیس آشریہ تین فیصد اضافہ ہوا ہے آل پاکستان سیمنٹ منفیکچرز اسوسییشن کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق سیمنٹ کے شعبے میں بہتری کا رجحان جاری رہنے کا امکان ہے جو اگلے تین سے چار برسوں کے دوران تقریباً ڈرڑ کروڑ ٹن کی پیداواری استداد اکار کا بوجھ برداشت کر سکے گا مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے پہلے سات ماہ کے دوران ملکی سطح پر سیمنٹ کے استعمال میں بیس آشریہ ایک سات فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے ایوانی سنت تجارت لاہور نے ایکسائز اور ٹیکسیشن کے سہولت مرکز کے قیام کے ذریعے اپنے ارکان کی سہولت کے لیے ایک اور قدم اٹھایا ہے ایوان کے صدر ملک تاہر جاوید اور ایکسائز اور ٹیکسیشن کے سیکریٹری بلال احمد نے سہولتی مرکز کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا بلال احمد نے اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ایکسائز اور ٹیکسیشن سے متعلق مختلف سہولتیں اس مرکز میں دستیاب ہوں گی ملک تاہر جاوید نے کہا کہ ایوانی سنت تجارت لاہور ملک کا واحد شمبر ہے جہاں سمیڑا فیڈل بورڈ آف ریونیو، ٹریفک پولیس، نادرہ اور ایکسائز اور ٹیکسیشن کے محکمے نے تاجر برادری کے لیے سہولتی مرکز قائم کیے ہیں سارکہ ایوانی سنت تجارت اگلے مہینے کی سولہ سے اٹھارہ تاریخ کے دوران نیپال کے دارل حکومت کارٹمنڈو میں چھٹی سارک بزنس لیڈر کانفرنس مناقب کرے گا کانفرنس میں اغوانستان، بنگلہ دیش، پھٹان، بھارت، نیپال، بالٹی، پاکستان اور سری لنکا کی وزرہ اور سرکردہ کاروباری شخصیات شرکت کریں گی تجارتی خبریں آپ نے سنی اور اب بڑھتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبروں کے لیے تحریک آزادی کی ممتاز رہنما چودری رحمت علی کی آج سر سٹھویں برسی منائی گئی ریڈیو پاکستان کی نمائندے سجاد پرویز نے ان کی زندگی کے مختلف پہلوں کے بارے میں ایک مختصر آڈیو پاکیش تیار کیا ہے تین فروری سن 1951 کو لفظ پاکستان کے خالق چودری رحمت علی نے وفات پائی چودری رحمت علی سولہ نومبر سن 1897 کو مشرقی پنجاب کے زیلہ ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے پہلی مرتبہ سن 1915 میں اسلامیہ کالج لاہور میں بزم شیبلی کے افتتاحی اجلاس میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہندوستان کے شمالی علاقوں کو ایک مسلم ریاست میں تبدیل کر دیا جائے 1939 میں وہ انگلیستان چلے گئے جہاں 28 جنوری سن 1933 کو انہوں نے کتابچہ ناؤ اور نیور شائع کیا اس کتابچے میں انہوں نے برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وطن کا تصور پیش کیا اور اس کا نام پاک ستان تجویز کیا یہ پاک ستان آگے چل کر پاکستان بن گیا چیئرمین چودری رحمت علی فاؤنڈیشن یاسن کسانہ کہتے ہیں ان کی خدمات برے سغیر کے مسلمانوں میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سب سے بڑھ کے وہ خوشنصیب انسان ہے کہ ان کے حصے میں یہ بات آئی کہ لفظ پاکستان جو ہے وہ انہوں نے دیا چودہ اگرس سن انیس سو سنتالیس کو چودری رحمت علی کے خواب کو تعبیر مل گئی سن انیس سو اٹالیس میں وہ پاکستان تشریف لائے لیکن واپس انگلستان لوٹ گئے جہاں انہوں نے تین فروری سن انیس سو اکیامن کو کیمبریج کے ایک ہسپتال میں بیماری کے عالم میں وفات پائی اور وہیں آسودہ خاک ہوئے ٹی وی اور فلم کے ممتاز ادھاکار خیام سردی کی آج ساتنی برسی منائی گئی خیام سردی نے اپنے کریئر کا آغاز تھیٹر ڈراموں میں ادھاکاری اور حدائتکاری سے کیا اور بعد میں انہوں نے ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا انہوں نے کئی ڈراموں میں ادھاکاری اور حدائتکاری کے علاوہ باس فلموں میں بھی اپنی ادھاکاری کی جہور دکھائیں خیام سردی کو پی ٹی وی نیشنل ایوارڈ، نگار ایوارڈ اور تمگاہ حسنے کار کردے کی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازہ گیا کراچی کا نواز تین روزہ عدوی میلہ جمعہ کو شروع ہوگا یہ میلہ آکسورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر تمام منقض کیا جا رہا ہے میلے میں مباعثے انٹرویوز، پینل مباعثے، کتب میلہ اور عدوی ایوارڈ کی تقریب ہوگی تقریباً دو سو پاکستانی عدوی شخصیات اور مقررین شرکت کریں گے راولپنڈی میں آرٹس کانسل راولپنڈی کے زیر تمام مزایہ ڈراما عشق ممنوع پیش کیا گیا ڈرامے کے مصنف اور ہدایتکار امین شہزادہ ہیں جبکہ اس کی کاسٹ میں حمید بابر، فقیر حسین اور دیگر شامل ہیں اس ڈرامے کا مقصد جرمہ شہر کے لوگوں کو تفریف فرام کرنا ہے آج لاہور کے باگجینہ میں اوپنئیر تھیئیٹر میں سرگودہ آرٹس کانسل نے ایک ثقافتی شو منقد کیا عرشد خان، استاد مشتاق، مشتاق خان نیازی سمیت ملک پر سے ممتاز گلوکاروں نے میلے میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا یونیورسٹی آف سنٹر پنجاب لاہور مولانا رومی کی میراز کی بحالی کے بارے میں ایک تقریب منقد کرے گی بتیسوہ پانچ روزہ بین اللہ پامی لاہور کتب میلہ دوہزار اٹھارہ تیسے روز بھی لاہور میں جاری رہا کتب میلے میں تقریباً دھائی سو ناشران کتب فروش اور سرکاری محکموں نے اپنے سٹال لگائے بڑی تعداد میں لوگوں نے آج کتب میلے میں شرکت کی یہ کتب میلہ پیر تک جاری رہے گا سترمہ سوفیانہ موسیقی کا میلہ اس مہینے کی نو سے گیارہ تاریخ کے دوران کذافی سٹیڈیم لاہور میں الہمرا کلچر کامپلیکس میں منقد کیا جائے گا تین روزہ میلہ رفی پیر تھیئیٹر کی زیر احتمام منقد کیا جائے گا میلے میں استاد راحت علی خان، سائن زہور، شمیم کرمانی، پپو سائن، اختر چنار زہری، زرسانگا، نگت چودری، کرشن لال، گنگا مٹو سائن، میامری قوال اور بشوہ ماروی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں ہم اس سے زیادہ طرف افراد برین فوک کا تجربہ کرتے ہیں جو نیند کے دوران برا خواب دیکھنے کے بعد کا عمل ہے ایک نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ نیند کی کمی سے مردوں کی مقابلے میں خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایسی نوجوان خواتین جنہیں اپنی زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے انہیں اپنی نیند پر خصوصی توجہ دینی شاہیے کیونکہ نیند کی کمی کے باعث انہیں یاداش کی کمزوری جیسے مسئلے کا سامنا پڑھ سکتا ہے مائرین فلکیات نے پہلی مطبا ملکی وے کی کہکشاں سے آگے پائے جانے والے سیاروں پر آبادی کے آثار دریافت کیے ہیں مائیکرو لینسنگ کے استعمال کے ذریعے زمین سے دور دراز خلا میں سیاروں کی دریافت سے متعلق باہر طریقہ کار کی مدد سے محققین آپ کہکشاؤں میں چاند سے لے کر مشتری سیارے کے حجم تک کا جائزہ لے سکتے ہیں تازہ ہوا نہ صرف ہماری صحت کے لیے مفید ہے بلکہ اس انسان میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے سائنستانوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ وقت کھر سے باہر گزارتے ہیں ان کی صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے تحقیق سے ثابت ہوا کہ جو لوگ سرسبز و شاداب علاقوں میں رہتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مطمئن اور ذہنی تناؤں سے محفوظ رہتے ہیں نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ سرسبز علاقوں میں رہنے والے افراد عمر سے سات سال کم نظر آتے ہیں جبکہ وہ صحت مند ہوتے ہیں اور امراض قلب سے محفوظ رہتے ہیں نئی تحقیق کے مطابق گوشت میں شامل پروٹین چینی کے استعمال کی طرح موٹاپے میں مبتلا کر سکتی ہے تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج سے پتا چلا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ گوشت کی استعمال میں احتیاط بڑھتے ہیں اس وقت دنیا بھر میں تقریباً ایک عرب نوے کروڑ سے زائد افراد موٹاپے کی بیماری میں مبتلا ہیں تجارتی خبریں آپ نے سنی اور اب ہمارے ریڈیو خبرنامے کا آخری سیگمنٹ موسم کا حال آئی جانتے ہیں تسکین زفر سے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملکے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملکے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا آج ملک نے سب سے زیادہ سردی کوئٹہ میں پڑی جہاں درجہ حرارت منفی دس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا آج چند آہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت اسلام آباد تین ڈگری سنٹیگریٹ رہور ساتھ کراچی بارہ پشاور چار اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں نظر ڈالتے ہیں خاص خاص قبروں پر آج سوات کے علاقے قابل میں فوجی جونٹ پر خودکش حملے میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے امن اور یقجیتی کے لیے پاک افان ایکشن پلین کے بارے میں آلہ سطح کے مذاکرات آج قابل میں ہوئے سینٹ انتخابات کے لیے سندھ اور بلوچتان میں کاغذات نامزد کی حاصل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے بزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سیاسی استحقام سے پاکستان کو دوہزار پچیس تک دنیا کی پچیس بہترین معیشتوں میں شامل ہونے میں مدد ملے گی خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے کاشف الیاس انچاج شعبہ اٹو محمد یاسر اور قیش شہزاد مدیر ہوم دیس جاوید خٹک مدیر فورن ڈیس اسما حفیظ مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں آئی شایف دخار مدیر کھیلوں کی خبریں ماجد علی محمود کوارڈینیشن ایڈیٹر کلمت شمیم مدیر اعلیٰ عبدالحادی مایار اور امان اللہ سپرا نگران عالی جاوید خانجدون پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفشل فیس بوپ پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی تسکین زفر ڈاکٹر شفیق الرحمان اور عارف حاشمی آپ سے خبرنامہ ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں ہماری سٹیوڈیوز کے گھڑیوں میں رات کے نو بجنے والے ہیں انگریزی خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ